موسیقی کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں اس پر بحث چھڑ گئی اور اسی بحث کو سمیٹنے کے لیے کراچی کے ایک مقامی ہوتل میں سینٹر فور پیس انڈ ڈیولپمنٹ انیشئیٹف سی پی ڈی آئی نے ایف این ایف کے اشتراک سے ایک تقریب منقت کی تقریب میں بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایک دو ہزار تیرہ کے بارے میں بحث ہوئی دیکھیں بحث تو جیسا آج کی یہ بڑی اہم ایشیو پر کانفرنس تھی تو بحث تو یہ بات بالکل درست ہے کہ پورے ملک کے لیے پورے ملک کے تمام ڈسٹرک کے لیے تمام بڑے شہروں گاؤں اور قصبوں کے لیے ایک بااختیار مقامی حکومتوں کے نظام کی ضرورت ہے اور اس مقامی حکومت کے نظام کو آئینی تحفظ دینے کی ضرورت ہے اب تک ہمارے ملک میں اس امپورٹنٹ جو تیسرا ٹیر ہے ہمارا جو کہ میرے اور آپ کے گھر کے مسائل کو حل کرتا ہے گلی کے مسائل کو حل کرتا ہے ہمارے محلے کے مسائل دیکھتا ہے ہماری تعلیم ایڈوکیشن سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے اس کو آئینی تحفظ حاصل نہیں اور یہ سبائی حکومتوں کی امام پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کا آئین کو جتنا کمزور بنائیں طاقتون بنائیں لورہ لنگڑا بنائیں اور اپنا تسلط قائم میں رکھیں وہ رکھتی ہیں تو آج جو ہم نے بات کیے میں نے خاص طور پر بات کی وہ یہ کی ہے کہ سب سے پہلی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کے آئین میں ترمیم کریں اور پاکستان کے آئین میں ایک چپٹر فور کا اضافہ کریں پارٹ فور میں جس میں ہم لوکل گورنمنٹ اور لوکل کانسل کو ڈیفائنڈ کر دیں نمبر ایک ڈیفائنڈ کر دیں جس طرح کہ ہم نے فاقی حکومت کو ڈیفائنڈ کیا ہوئے صوبائی حکومت کو ڈیفائنڈ کیا ہے ایسی ہم مقامی حکومت کو ڈیفائنڈ کریں میئر کے اختیارات کو ڈیفائنڈ کریں یوسی چیئرمن کے اختیارات کو ڈیفائنڈ کریں لگ دیں اس کا سٹرکچر کو لگ دیں اس کے پروٹکول اس کے پاورز کو لگ دیں الیکشن کی مدت کا تیان کر دیں کون کرائے گا وہ تیع کر دیں پروینسل فائننس کمیشن کو اس آئینی ترمیم کے ذریعے آئین میں جگہ دے دیں تاکہ جو وفاق سے صوبوں کو پیسے منتقل ہوتے ہیں اس فارمیشن اس فارمیشن کے دور صوبوں سے مقامی حکومتوں یعنی گاؤں گھوٹوں ڈسٹرکس کو مل جائے گئے چوتھی اہم بات یہ تھی اس کے اندر کہ جو ایک ایک لیجسلیٹیو لسٹ ہوتی ہے جس کے تیعہ یہ تیعہ ہوتا ہے کہ یہ محکمہ وفاق دیکھے گا یہ صوبائی دیکھے گا دونوں مل کر دے گئے اسی طرح آئین میں ایک اور لسٹ کا اضافہ کر دیا جائے جس میں ان محکموں کی تفصیل درج کر دی جائے جو مقامی حکومت دیکھے گی یا مقام کی حکومت صوبے کے ساتھ مل کر دیکھے گی یہ تمام چیزیں آپ کو اپنے آئین کے اندر تیعہ کر دینے کی ضرورت ہیں آج کے ہمارے اس ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوکل کومیٹس کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں اور ایک ڈائلاغ کریں جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ جو سندھ کا مقامی حکومتوں کا نظام ہے اس میں کیا کمزوریاں ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے چونکہ اگر ہم نے اپنے مسائل حل کرنے ہیں اگر ہم نے ایک ایسا مقابلے کا نظام قائم کرنا ہے جس میں ایک مقامی حکومت دوسرے مقامی حکومت سے مقابلہ کر رہی ہو عوام کی بہتری کے لیے عوام کی بلائی کے لیے ایک حکومت یہ کہے کہ ہم نے زیادہ اچھے طریقے سے مینسپل سرویسز دیں ہیں دوسروں کی نسبت اس مقالمے سے یہ بات پتا چلی کہ جو سندھ کا مقامی حکومتوں کا نظام ہے اس میں کافی بہتری کی گنجائش ہے خاص طور پر مقامی حکومتوں کو با اختیار کرنے کے حوالے سے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں ان کو زیادہ فنکشن دیے جائیں اور پھر اس حوالے سے بھی کہ نظام میں جو بار بار رکھاوٹ آ جاتی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ایک دوہزار پندرہ میں الیکشن ہوئے پھر دوہزار اندیس میں ٹرم پوری ہو گئی پھر اس کے بعد ابھی تک الیکشن پورے نہیں ہو سکے آدھے سندھ میں ہوئے ہیں ابھی باقی آدھے صبح میں نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے یہ جو تاتو لاتا ہے اس کی وجہ سے مقامی حکومتوں کی کارکردگی بھی بہتر نہیں ہوتی ان کی کپیسٹی بھی بلٹ نہیں ہوتی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے اور آئین میں ایک ایسا چپٹر شامل کر دیا جائے جس کے ذریعے سے کچھ بنیادی چیزیں تیہ کر دی جائے کہ مثال کے طور پر مقامی حکومتوں کے اختیارات کیا ہوں گے اس حوالے سے صوبے کی ذمہ داری کیا ہوگی اور پھر یہ ہے کہ الیکشن بروقت کرنے کوئی یقینی بنایا جائے تاکہ بیچ میں کوئی تاتو لاتا ہے بددیاتی ادارے بددیاتی حکومت جو ہے بنیاد ہے جمہوری سسٹم کی اور اس کی ارتخواہ کے اندر اور اس پی ڈی آئی کی بھی کنٹیویشن ہے اور ہم سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو آگے بنانا چاہیے بلدیاتی اداروں کو مستحکم اور مضبوط بنانا ملک کی ترقی میں اہم کردار ادھر کر سکتی ہے اس لئے صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ آئین میں ترامیم کر کے بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنائیں اور حکومت کی اس تیسری بنیاد کو مضبوط کر کے ملک کی تقدیر سواریں ہیں موسیقی